بلکہ انہوں نے توڑی بھی ہوئی ہے ہاتھ میں اس وقت پاکستان جا کے نا اپنے سارے شیمونہ نے پتنگ اڑانی ہے یہ میں خجوریں توڑ رہی ہوں میں آیا تھا ان کے بچے بھی ہیں پتنگ اور مجھے ستارہ کی یاد ہے رہی ہے درم بہر ساتھ خجوریں کھا رہے ہیں تو بنا اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج ہمارے بلوک آگاز کچھ اس طرح سے ہوئے کہ بچوں کو سب کمیں ناشتہ کروا دیا اور ابھی سب تیار ہو گئے ہیں بچوں کی کل بھی چھٹی تھی اور بچوں کی آد بھی چھٹی ہے آج ہم جا رہے ہیں میری امی کے گھٹنوں میں جو ہمیشہ اندرد رہتا ہے تو کسی نے بتایا کہ اونٹنی کا جو دودھ ہے وہ ہفتے میں اگر ایک دو بار پیئے گی تو ان کا گھٹنوں کا جو درد ہے وہ ہمیشہ کے لئے ٹھیک ہو جائے گا بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور یہ بات سن کے مجھے بہت اچھا لگا ہے تو پھر میرے ہزبنڈ کو میں نے کہا تو انہوں نے کسی سے کافی ٹائم سے میرے ہزبنڈ نے کسی کو کہا ہوا تھا کہ اس طرح کی اونٹنی کا ہمیں دودھ چاہیے جو کہ گھاس چرتی ہے جو کہ گھومتی رہتی ہے جیسے میدانوں میں جو کہ بندھی بھی نہیں ہوتی وہ ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ پر کھڑے رہتے ہیں ایک اونٹ کا ہوتا ہے نہیں امی کے لئے کہا ہے امی کے گھٹنوں کے علاج کے لئے کہا ہے جو گھومتے رہتے ہیں پھرتے رہتے ہیں تو ان کا جو دودھ ہے وہ امی کے علاج گھٹنوں کے علاج کے لئے وہ بیسٹ ہے تو آج ہم جا رہے ہیں وہیں پہ اور انشاءاللہ مل جائے اور اگر مل جاتا ہے تو انشاءاللہ ہم کنٹینو کریں گے امی کے لئے ہفتے میں دو بار تاکہ امی کا جو گھٹنوں پذرت ہے وہ ہمیشہ کے لئے چلا جائے انشاءاللہ اور اس کے علاوہ کل مجھے ویڈیو میں ایک کمنٹس آیا تھا کہ آپ کی ہمیشہ یہی ڈریسنگ ہوتی ہے یہ والی جو میری ڈریسنگ ہے بلکل یہ میری ڈریسنگ نہیں ہے یہاں پہ اس کو ابایا بولتے ہیں پاکستان میں اور انڈیا میں اس کو برکہ بولتے ہیں یہاں پہ دریسنگ ہماری اور ہوتی ہے اس کے اوپر سے یہ ابایا پہن کے اپنے آپ کو کور کرتے ہیں تو اسے ابایا بولتے ہیں یہ میری ڈریسنگ نہیں ہے اس کا مجھے جواب دینا تھا بس بچے نیچے جا چکے ہیں امی بھی ریڈی ہو گیا تو بس میں یہ پہ اپنے لوگ کو آغاز کر رہی تھی آنے آگئے ہیں مصفہ بھی آگئے ہیں امی بھی آگئی ہیں اگر پتنگ وہیں پہ اڑاؤ گے ہوا نہ ہوئی تو ہوا وہاں پہ ہوتی ہے یہ تو بالکل بھی ہوا نہیں ہے بہت گرمی ہے مصفہ یہ لکڑی اندر لگ جاتی ہے اس راستے سے ہم جا رہے ہیں ہمارے چاروں طرف پہاڑی پہاڑ ہیں سارے ریڈ کے پہاڑ ہیں اتنے بڑے پڑے اتنی دیر پہاڑی پہاڑ دیکھنے کے بعد ابھی کچھ خریالی نظر آ رہی ہے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم یہاں راستے میں رکھے ہیں یہاں سے کچھ ٹھنڈا اور کھانے کے لیے لے رہے ہیں یہ پکڑو سب کو دو گلاسز بنال کے یہ پکڑو پکڑیں یہ لے یہ راستہ وہی ہے جہاں سے ہم فارم ہاؤس سے آتے ہیں ہاں بہت ہی راستے ہیں اور وہ اونٹنی کا ملک ہم کہاں سے لیں گے وہ ہی پسات میں ہی ہے ہاں ہم نے بہت چیوٹ سے بھاگ رہے تھے بہت چیوٹ سے وہ بھاگ رہے تھے آپ کو اچھے لگ رہے تھے ان میں سے ایک کو پکڑ کے لے جائیں گھر پھر کون خیال رکھے گا اس کا میں رکھوں گا ہم جا رہے ہیں اسی سائٹ پہ اونٹیں یہاں سے مجھے نظر آ رہے ہیں بہت سارے اونٹ ہیں وہاں پہ سامنے وہاں پہ اونٹ ہیں یہ دیکھیں آپ کو اچھا خاصا مجموعہ نظر آ رہا ہے اونٹوں کا اور یہاں پہ کھلے رہتے ہیں گھاس چرتے رہتے ہیں لیکن ابھی ان کو بند کیا ہوا ہے ان کا جو دودھ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور امی کے لئے بھی اس لیے ہم یہاں پہ آئیں ہیں تو جب تک جا کے ہم پرماز میں بیٹ کرتے ہیں ایک دھنٹے تک ہی ہمیں ملے گا ابھی ہم پہنچ گئے ہیں فارم ہاؤس گیٹ سینٹر ہوتی یہاں کی خوبصورتی اور ہریالی ہے بلکو بہت خوش کر دیتے ہیں آتے ہی نا موسفا نے پتنگ اڑانی ہے اور موسفا پتنگ اڑانے کا بہت زیادہ شوق ہے موسفا پاکستان جا کے اپنے سارے شوق پورے کرنا ہے اچھا یہاں پہ آتے ہی نا بلکل بھی احساس نہیں ہو رہا گرمی کا اتنا کھلا کھلا مہور ہے اور تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے ماشاءاللہ اور سامنے یہ دیکھیں گھاس کا کھیت کتنا پیارا لگ رہا ہے آتے ہی نا میں اس خوبصورت سے کھیت میں آگئی ہوں جو کہ مجھے بہت زیادہ پیارا لگ بہت زیادہ دلکش لگ رہا ہے آنکھوں کو اور یہاں میں مجھے میری ہزبنڈ سبزی دکھانے کے لیے آگئے بلکہ انہوں نے توڑی بھی ہوئی ہے ہاتھ میں اچھے کتنی فریش فریش اور کتنا اچھا لگ رہا ہے ایسے فریش سبزی کو ہاتھ میں اٹھاتے ہیں اور یہ ٹنڈے ہیں نا یہاں پر ٹنڈوں کی بیل ہے ماشاءاللہ سے اور دیکھیں ہم نے توڑ بھی لیے تین سا کے بعد ابھی مونا کی باری آگئے مونا نے پتہ انگوڑانی ہے آنیا چلیں ہم کھجور توڑنے یایس میرے پاسی ماشاءاللہ سے دیکھیں ہم ابھی یہاں پر جوا کی کھجور کا درخت ہے اور یہاں پر میں نے بلکل فریش فریش نے اجوا کی کھجور توڑ لیا اور ہانیا باسکٹ لائی تو میں یہ باسکٹ میں ڈال رہا ہوں ان کو توڑتے ہو اتنا مزہ آرہا ہے مجھے اتنا اچھا فیل ہو رہا ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنی جیوسی ہے تو میں نے دکھاؤ کریب سے اجوا کی کھجور بلکل فریش فریش میں ابھی ہی توڑ رہا ہوں اور یہ رہی باسکٹ جو کہ میں نے مونا کو کہا تھا کوئی باسکٹ لے کر رہا ہوں اور ہون نے یہ باسکٹ لے کر رہا ہوں یہ دیکھو پریندوں نے اجوا کیسے کھای ہی ہے ماشاءاللہ کتنی ساہی خجوریں میں نے یہاں دیکھیں جو پرندوں نے کھایا ہوئے توڑ رہی ہوں آیات کے لئے امی آیات کے لئے خجوریں توڑ رہی ہوں یہ میں خجوریں توڑ رہی ہوں میں آیات کے لئے لے کے جاؤں گی آیات تو اثر اتہ با اور ستاہ مستفہ ستارہ کو بہت اچھی لگتی تھی یہ والی خجوریں وہ ادھر سے میں توڑ کے آئی ہوں تو مجھے کھانے میں اچھی نہیں لگ رہی کہ میں کہتے ہوں میرے ساتھ ستارہ ہو تو میں اسے کھلا ہوں اسے یہ بہت اچھی لگتی تھی ابھی توڑ رہی ہوں اللہ پاک رحمت کرے گا میں اس کو کھلا ہوں اپنے ہاتھوں سے اچھا ستارہ جب یہاں پر تھی نا تو ستارہ رکیہ رہی تھی کہ تقریباً کتنا ٹائم لگ جائے گا خجوروں کو پکنے میں یہ میرا بھی بہت دل کرتا ہے کہ میں ہاتھ سے خجوریں توڑ کر کھاؤں ہانیا خجور دکھاؤ اور یہ رہی ہے جوہ کی فریش فریش خجور جو ابھی ابھی ہم توڑ کی آئے ہیں خجور توڑنے کے بعد میں یہ خوبصورت محول دیکھنے کے لئے آگئے ہیں یہاں پہ گائے آگئے ہیں گھاس چرنے کے لئے ایک کے بچے بھی ہیں پتہ نہیں اب ان کے بچے کہاں ہیں ایک یہاں پہ اور ایک وہاں پہ بہت پیاری لگ رہے ہیں یہاں پہ گھاس چرتے ہوئے ابھی آپ کی بار یہ جھولے پہ بیٹھنے کے لئے امی کو اور ہانیا کو پیاس لگئے پانی پینے کے لئے آگئے اور میں بھی آگئے مجھے بھی پیاس لگ رہی ہیں اچھا بینہ میں ان کو قریب دیکھنے کے لئے آگئے ہوں گی کتنی پیاری لگ رہی تھیں مجھے دور سے وہاں سے ابھی میں ساتھ سے آگئے ہوں آگے پانی آگے میں نہیں جاری بس یہی سے ان کو دیکھ کے نہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے کھجونوں کو باگ اور ہرا ہرا کھیت اور یہاں پہ جو گائے گھاس چر رہی ہیں انہوں نے محول کو بہت زیادہ خوبصورت بنایا ہوئے یہاں پہ پہ ایک ٹنڈر لگا ہوئے ماشاءاللہ امی جب تک اونٹن کا دودھ آئے گا تب تک ہم اچھا خاص ہو یہاں پہ انجوائے کر لیں گے مجھے تو کھجوریں اچھی لگ رہی ہیں میں کھجوریں کھا رہی ہوں اور مجھے ستارہ کی یاد رہی ہے میں ہمیں یہاں پہ آتی ہوں مجھے ستارہ کے ساتھ چھوٹی بیٹی ہے نائس لے مجھے بہت یاد رہی ہے مجھے یہ کھجوریں ہمیں لاگ رہی تھیں وہ میرے ساتھ ہوتی تو کھاتی یہ جو یہاں کے ورکر ہیں ابھی فریش کھجوریں ہمیں توڑ کے دیکھے گئے ہیں فریش کھجوریں جو بھی امی کہہ رہے دیکھ رہے ہیں اس نے کھانی ہے تو آج آج ہمارے ساتھ کھا لیں ایمی چلے ہیں کہیں اور آج آج آقا بیٹھ جا تھڑ دیکھ میں کہیں کہیں اور چلے ہیں آگے جا کے لئے یہاں چلتے ہیں ہوا لگ رہے ہیں اچھا ٹھنڈے ہوا جھولے کے ساتھ پھر لگتی ہے مونو دیکھو جو بڑے ہو وہ توڑ ہے کے سائز میں بلکل چھوٹے چھوٹے ہیں وہ نہیں توڑنے مونو یہ پکڑو ڈالو باسکٹ میں ہاں اہنیا نے تو بڑا ڈونڈ لیا ہے مونو باسکٹ دوral دائی میں ڈالوں اس میں یہ ہیں تو گرین گرین لیکن کافی یہ جووسی ہے ایک ہم نے کٹ کے دیکھا سارے جووس سے بھرے ہوئے ہیں یہاں پر پانی دیا جا رہا ہے خجوروں کو یہ بھی اجوہ کی خجوریں ہیں سامنے دیکھو نیچے یہاں پر لیمن میں نے توڑ کے رکھے ہیں باسکٹ میں ڈال دو باسکٹ میں امی یہاں پر کھڑی ہو کے مرگیوں کو دیکھ رہی ہیں مون آمان سے چیئر لے کر آرہی امی کے لیے ہمیں پاکستان میں ایسے ہوتے ہیں مرگیں یہ جو پیچھے یہ دیکھو یہ والا ہے نا یہاں سے خجوروں کی درخت کتنے پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ بابا ادھا بندر ہے بندر ہے؟ کہاں پہ دیکھیا ہے؟ درخت ہے ادھا میں چلوں دیکھنے چلوں مون آم بھی چلتے ہیں آج ہو تمنا دیکھ لیں پھر وہ چلے جائیں گے موسوا پتہ نہیں ہمیں کہاں سے لے کر جا رہا ہے بندر دکھانے کے لیے آنیا آپ نے سیریز میں دیکھا یا مجھے ایسے بول رہی ہے؟ ہاں وہ پیچھ پچھے رہے ہیں دیکھ سے دیکھتے ہیں ہاں نظر آگے ہیں آپ کو؟ ہاں نظر آگے ہیں نہیں بھاگے گا روک کے رکھو اسے بیٹھے کیسے ہوئے ہیں ہاتھ رکھی کیسے بیٹھے ہیں دونوں دیکھ رہے ہیں ہمیں نیچے کھجوریں کھا رہے ہیں کھجوریں کھا رہے ہیں مزے سے آپ نے کہیں کہ ہم ڈاؤگی کو پکڑ کے لئے ہی چلے ہیں میں کہتی ہوں کہ ہم ڈاؤگی کو پکڑ کے لئے ہی چلے ہم پیچھے دیکھائی دے رہے ہیں ابھی تین ہیں میں نے ابھی دیکھا ہے تین ہیں دو نہیں ہیں وہاں سے آیا ہے نہ آپ نے اوپر چاڑکے ہیں مار ڈالیں گے ہمیں پہ تیمنا آپ کو ہائی رانی ماشا اب سب کو یہ رانی ماشا لگ رہی ہے رانی ماشا کا بھی ایسے کلر ہوتا ہے رانی ماشا کا ایسے کلر ہوتا ہے اب وہ سوچ رہی ہے آرام آرام سے نیچے آرہی ہے بس ابھی ہم نے اچھا بھلا ان کے ساتھ انجوائے کی اور انہوں نے بھی ہمیں کافی انٹرٹین کیا ابھی امی بھی دیکھنے آگئی ہیں بندروں کو سلمہ ادھر سے دکھاؤ مصطفیہ ستارہ دیکھیں گی دکھائے امی میں نے قریب سے دکھائے آیت دیکھے گی آیت کو منکی بہت پسند ہے اب چھپ گئے ہیں امی یہاں پہ زلحج کا چاند دیکھیں دعا مانگ رہی ہیں شام کا ویو دیکھیں کتنا پیارا ہو گیا باغ کا ممہ پاپا بولتا ہے پندرہ سال بعد بچوں کے پہر نیچے پہنچتے ہیں مجھے بھی ڈرائیو نیچے کھا دے ہاں میں نے ابھی نہ الیون کو ہونے والا ہوں الیون کے آپ ہونے والے ہو اور ابھی اسے آپ کے پاؤں پہنچ گئے ہیں تو پندرہ سال سے پہلے آج آپ ایسا کرو مجھے آج آپ ڈرائیو کرو اور ہمیں گھر لے چلو پاپا کو بھلے بتا دے ابھی ہمارے جانے کا ٹائم ہو گیا ہے اور وہ نا فریش فریش خجوریں بھی لے کر آگے ہم یہ گھر لے کر جائیں گے ہمیں یہاں جولے پہ بیٹھی ہوئی ہیں آجو بیٹھو سب آجو حانیا ابھی آپ کو دکھا رہے ہیں کہ میں پندرہ سال سے پہلے میں نے درائیو کر سکتا ہوں بہت رہا ہو گیا تو ابھی سب بیٹھ ہیں گاڑی میں اور جاتے ہیں اونٹنی کا دودھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد جاتے ہیں گھر میری حضبین گئے تھے دوبارہ سے بھی چکر لگا کے آئے ہیں تو پھر بھی انہوں نے کہا ہے کہ ابھی دے رہے ہیں ابھی تک ہمیں دودھ نہیں نکالا مصطفہ دروازہ کھول رہا ہے ہم نے گاڑی نکالی ہیں باہر بہت زور لگ رہا ہے مصطفہ دروازہ کھولنے میں آپ کو ہم چھوڑ کے جا رہے تھے اونٹ کا دودھ اٹھا ہے اونٹ کا نہیں اونٹنی کا میری حضبین گئے ہیں ملک لینے کے لیے سامنے جو لائٹ دکھائی دے رہے ہیں وہیں پہ ایک آدمی ہے جو اونٹنی کا جو دودھ ہے وہ نکال کے دیتا ہے اور ابھی میری حضبین وہاں پہ پہنچ گئے ہیں پتہ نہیں اب ملتا بھی ہے کہ نہیں یہ تیسرا چکر ہے ہمارا تو یہی جگہ ہے ان کی سب یہاں پہ ایسے ہی جانتے ہیں ان کو کہ اس طرح سے یہ بیٹھ گیا ہاں پہ اونٹنیوں کا جو دودھ ہوتا ہے وہ بیجتے ہیں اچھا تو ابھی فریش فریش جو مل کہنا وہ اونٹنی کا الحمدللہ مل گیا ہے امی یہ لیں آخر کار ملی گیا ہے الحمدللہ ابھی ہم مدینہ منورہ پہنچ گئے ہیں اور ہمارے سامنے مسجد قبلہ تین ہے لوں اسفا جو دروازہ کھولو بچوں اور امی کو ہم نے گھر چھوڑ دیا ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں کھانا لینے کے لیے مل گی ہے کھانا چاہی ہے کھانے میں کباب یہ تو کھانے میں ہم نے لے لیا ہے کباب ابھی گھر چلتے ہیں کیونکہ بہت بوک لگی اور گھر جا کے کھانا کھاتے ہیں یہ پکڑو کھانا دستر خان لگو بہت بوک لگی ہوئے میرے بچوں کی ایڈوکیشن کو لے کے کافی سارے کمنٹس آرے ہیں کہ میرے بچوں کی ایڈوکیشن پروپر کیوں نہیں ہے بچے سکول کیوں نہیں جاتے اور حالانکہ اس بات کو میں تقریباً کتنی اپنے ویلوگز میں کلیئر کر چکی ہوں پروپر طریقے سے میں نے صرف تمنہ کو پڑھایا ہے پاکستان میں اور یہاں پہ جو میرے بچے ہیں وہ پرائیویٹ ہی پڑھتے رہے ہیں تقریباً کرونا کے بعد میں نے ان کا جدہ سکول میں آن لائن ایڈمیشن کروایا اور ابھی بھی وہ جس ٹیچر کے پاس جاتے ہیں ٹیوشن پڑھتے ہیں تو اسی کے پاس وہیں سے ہی وہ جوائن کرتے ہیں کیونکہ میں جاب کر رہی تھی اور اس دوران جتنی بھی ذمہ داری تھی وہ ساری ٹیچر کی تھی وہیں سب کچھ کرواتی تھی بچوں کو اٹینٹ کرواتی تھی ہمیں اپنے پاس اور انہوں نے ہی یہ جو سکول ہے وہ جوائن کروا کے دیا تھا بچوں کو تو پہلے میرے بچوں کا ایڈمیشن نہیں تھا صرف پرائیویٹ ہی پڑھ رہے تھے مونا، مصطفیٰ اور ہانیا تو کوویٹ کے بعد ہی ان کا ایڈمیشن ہوا ہے پروپر جیسے ایک سکول ہوتا ہے جیسے اس میں سکول میں جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ایسا بلکل کچھ بھی نہیں ہے میرے بچوں کا اس لئے میں سوچ رہی ہوں ابھی میں جیسی پاکستان جاؤں گی وہاں پہ تقریباً تین سے چار مہینے سٹیک کرنے کے بعد تو ہو سکتا ہے کہ بچوں کی ایڈوکیشن کی حوالے سے تو میں اپنا سیٹ اپ وہیں پہ کرلوں لیکن ابھی یہاں سے پکا میرا جانے کا کنفرم نہیں ہے کیونکہ یہاں سے جب بھی میں پکا جانے کا سوچتی ہوں تو میرا دل جانا وہ زور زور سے دھڑکنے لگ جاتا ہے کہ کیسے میں مدینہ پاک چھوڑ کے چلی جاؤں تو انشاءاللہ پاکستان جب جاتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آگے جو اللہ پاک نے چاہا ہوئی ہوگا اور اللہ پاک انشاءاللہ بہتری ہی کرتے ہیں بہتر ہی کرتے ہیں ہمارے حق میں اور آگے انشاءاللہ بہتر ہو تو اسی کے ساتھ میں اپنے بلوگ کو کرنے لگی ہوں انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ بلوگ میں اپنا دھیر سارا خیال رکھیں اپنی دھیر سارے دعاوں میں یاد رکھیں اگر بلوگ پسند آئے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اللہ حافظ